اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیا حالے سے خریہ بھی ہم یہ سب خریہ سے ہوں گے اچھا آج کافی درواز پھر میں اپنی کمپنی کے بارے میں جو ہے انا ویڈیو بنانے لگا ہوں سراکھو سراکھو کے بارے میں تو سب سے پہلے تو میں نے یہ بتانا تھا جتنے بھی سراکھوں میں یا اپنی کمپنی میں جو بھی کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میری کمپنی کیسی ہے تو اچھی کمپنی ہو تو ویسے بندہ اس کے ساتھ اتیاج ہی رہتا ہے رہنا بھی چاہتا ہے تاکہ میں جو جو ہے ان دنوں مشکل حالات ہیں فرائٹ ڈریکٹر میں ہی سوچے بھی کھل رہی تو وہ آیا جانا مشکل ہے پیسہ زیادہ ہے کئی جگہ مشکلات بھی آ رہی ہیں جیسے کینیا میں تو جو ہے نا میں سب سے پہلے تو یہی کہوں گا کہ اپنی کمپنی سے جہاں آپ کا پروجیکٹ چارڈا ہے وہاں ایڈمن سے اپنے مینجر سے کسی سے بھی رابطے میں رہیں تاکہ آپ کو انفرمیشن ملتی رہے تاکہ آپ کو کمپنی ایکزیب نہ لگا دے آپ کا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ آپ کا اکامہ اس کے بارے میں انفرمیشن لیتے رہے ہیں سعودی گوھر میں جو اعلان کر رہی ہے وہ بھی چاہ کرتے رہے ہیں کہ اعلان کیا ہے کہ میرا ہی کامہ بھی اپ ڈیٹ ہوا ہے اگر نہیں ہوا تو اپنے ایڈمن سے رابطہ کریں تو کسی نہ کسی طرح اپنی کمپنی سے رابطے میں رہیں تو اگر کچھ لوگ زیادہ مجلسی ہے جانا چاہتے ہیں تو جو اگلی کنٹری جہاں آپ نے سٹیک کرنا ہے وہاں کے رول ہے پلیز ان کو فالو کریں کچھ دن کا ٹائم ہوتا ہے پندرہ دن کا ہے دس دن کا ہے کرن ٹائم ہونا ہوتا ہے تو وہاں لازم ہوں توکہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ عزت ہو کہ یہاں کے لوگ پاکستان کے لوگ اچھے طریقے سے رول فالو کرتے ہیں تو باقی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کینیا میں اور بہت سی بری خبر نے سننے کے ملتی ہیں پھر ایسے برا امپریشن پڑتا ہے دوسری کنٹریوں پر کہ یہ کیسے لوگ ہیں پھر دوسری کنٹریوں بھی دیکھ کے جو ہیں نام وہ پر بندیاں لگا دیتی ہیں تو اب کینیا نے پہلے فری ویزا والا تھا ویزا بھی فری نہیں ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی جو ہیں نام ملک کے لیے اپنی جوب کے لیے آپ گھر کا اگر سوچیں گے ساو سے پہلے ملک آئے گا اس کے لیے خود کو جہاں نہ مائنڈ سیٹ اپ بنائیں اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ نہیں ہم نے پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں پاکستان کا کسی نہ کسی طرح عزت ہو اگر آپ رول فالو نہیں کریں گے تو وہ بولیں گے پاکستانی گورنمنٹ کو پاکستانی عوام کو تو اس میں شرم اندگی ہوتی ہے تو اللہ پاک آپ کے روز گار میں برکتے اطاف فرمائے آپ جو آپ نے ڈوٹی پہ اور جن کو نہیں ٹینشن اور وہ گھر میں پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری میں سٹیک آ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں تو وہ انتظار کریں ڈرائٹ فلائٹ کھلنے کا تو باقی یہ حکومتوں کے کام ہے ہمارے باس میں کچھ نہیں ہے کسی کو کسی گورنمنٹ کو برا بلانا کہیں یہ اللہ پاک کا نظام ہے ہمارے سمجھ میں نہیں اللہ پاک کو نہدہ دیں اور کھول لیں کنٹریوں میں کرونا کے کیسز بڑے پاکستان میں تو بہت اچھی ریپورٹ آ رہی ہے لیکن نہیں کھول رہی ہیں اب ہمیں اس کا پتا نہیں ہے تو پھر بھی فائنلی آپ یہی کہوں گا کہ اپنی کمپنی سے رابطے میں رہیں اور جو جیسے بھی ہو سکے دعا کریں اور یہ کوشش کریں کہ آپ کا جو ہے نا ویزا اکامہ یہ جو بھی آپ کی جو ہے نا ڈاکومنٹ وہ کلیر ہوں اور اپ ڈیٹ ہوتے رہیں اگر نہیں ہوئے تو کسی طرح جیسے بھی ہو ان کو کرواتے رہیں تاکہ یہ جو ہے آپ کی جوب کا مسئلہ نہ بن جائے سے پھر بھی ہو سکے